جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس سے پہلے والے آرٹیکل میں ہم نے دنسٹی اور پریشر کو اور ایکموسفیر کو ڈسکس کیا تھا اب ہم نے کچھ آپ کو ایمپورٹن چیزیں بتانی ہیں وہ آپ نے بک کے اوپر انڈرلائن کر لینی ہیں وہ کافی زیادہ ایمپورٹن چیزیں ہیں ہمارے پاس تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے دو چیزیں یاد رکھنی ہیں وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ دنسٹی آف وارٹر is about thousand کیجی پر میٹر کیوب یہ آپ کے پاس پہلے ایم سی کیوز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر یہ جو سبسٹانسز والے ہیں بیٹا آپ نے یہ سارے یاد کرنے ہیں سارے کے سارے ہمارے پاس کافی زیادہ ایمپورٹن ہے جس میں سے پیپر میں زیادہ تر آتے ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ماں کو پتاؤں پلاتینیم یہ والا ہمارے پاس آتا ہے کافی دفعہ پلاتینیم ایمپورٹن ہے اسی طرح اگر ہم یہاں پر ایلومینیم لیں گے یہ ایمپورٹن ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایئر کافی ایمپورٹن ہے واتر بھی ایمپورٹن ہے آئس ویری ویری ایمپورٹن ٹھیک ہے ویسے تو آپ لوگوں نے یہ سارے کے سارے کیا کرنے ہیں پرپیر کرنے ہیں اس کے بعد جب یوسفل انفرمیشن پہ آتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس کافی زیادہ ایمپورٹن ہے جیسے کہ اگزیمپل کے طور پر ہمارے پاس ون میٹر کیوب کس کے ایک پل ہے تھاؤزن لیٹر کے ون لیٹر بھی ایک پل ٹو ٹین ریس شدہ پاور مائنس ٹری میٹر کیوب کے اور ون سینٹی میٹر کیوب بھی ایک پل ٹین ریس شدہ پاور مائنس ٹیکس میٹر کیوب کے اور تھاؤزن کیجی پہ میٹر کیوب کس کے ایک پل ہے ون گرام پر سینٹی میٹر کیوب یہ سارے کے سارے گائز آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں یہ کافی زیادہ ہمارے پاس کیا ہے ایمپورٹن ہے ٹھیک اے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ والیگزیمپل میں نے آپ لوگوں سے discuss کی تھی یہ example ہمارے پاس کیا تھی کہ ہمارے پاس جو mass ہے وہ کتنا ہے 500 gram اور ہمارے پاس جو volume ہے وہ کتنا ہے 200 centimeter کیوں کو اور آپ نے density فائنٹ کرنے تو صرف آپ لوگوں نے divide کرنا تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں سے answer اس کے بعد ہم نے pressure کو discuss کیا ٹھیک ہے وہ pressure کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے وہاں سے اس چیز کو discuss کر لینا تھا ٹھیک ہے pressure میں نے آپ کو discuss کر لیا ہے اس کے بعد آپ کو میں نے last relation بتایا تھا that one nm minus two will be equal to one pascal یہ ہم نے discuss کر لے اس کے بعد ہم atmospheric pressure کی طرف move کیا تھا اب ہم نے اس میں سے کتنا پرپیر کرنا تھا وہ بھی ہم بات کر رہے تھے تو اس کی میں heading جو ہے وہ آپ لوگوں سے discuss کر لیتا ہوں وہ heading آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے پرپیر کر لینا ہے یہاں سے تو آپ لوگوں نے اس کا screenshot لے لینا ہے اپنے ویڈیو کو stop کر کے یہ ہمارے پاس جو first جہاں پہ لکھا ہے question number two atmospheric pressure ایک اس کی ہمارے پاس brief introduction ہو گیا اور اس کے بعد example جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس کوئی بھی wall ہے یا کوئی بھی ہمارے پاس saw bubble ہے اور اس کے پر کیا ہوگا کوئی نہ کوئی pressure کیا ہو رہا ہوگا exert ہو رہا ہوگا experiment کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ لوگوں نے اس کے answer میں جو explanation لکھنے ہیں وہ لکھیں گے اور آپ نے examples لکھنے ہیں experiment آپ لوگوں نے نہیں کرنا تو اب ہم نے next چیزوں کی طرف move کرنا ہے کہ ہم next چیزوں کو کس طرح explain کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو ایک important article ہے next چیز move کرے گا وہ ہمارے پاس guys ہوگا mirroring atmospheric pressure جو mirroring atmospheric pressure ہے وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے یہ آپ کو 2015 میں لہور بورڈ میں long question کے لیے آیا ہوا ہے mirroring atmospheric pressure بہت ہی آسان لوگ ہے پرشاند ہونے والی بات ہی نہیں ہے تو اس کو ذرا بھی ہم discuss کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو چیز ڈسکس کرنی ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس temperature کو mirror کرتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں thermometer اور جو ہمارے پاس atmospheric pressure کو mirror کرتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں barometer کیا بولیں گے barometer جو atmospheric pressure کو mirror کرے گا اس کو ہم کیا بولیں گے barometer اور جو صرف پریشر کو معیر کرے گا صرف پریشر کو معیر کرے گا اس کو ہم بولتے ہیں منومیٹر M-A-N-O منومیٹر M-E-T-E-R منومیٹر اب ہمیم نے نہ کرنا کیا ہے ایک جگہ کا جہاں پر اس وقت تکر آپ ایک روم ہیں اس روم میں آپ موجود ہیں آپ نے اس روم کا کیا فائنڈ کرنا ہے ایٹموسفیرک پریشر فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ایک انسٹرمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور اس instrument کا نام ہمارے پاس کیا ہے بیرومیٹر تو بیرومیٹر is an instrument which is used to measure the atmospheric pressure اس کے بعد ہم لوگ جہاں پر رہتے ہیں at sea level وہاں پر سائنس دانوں نے ہماری بوڈی کے اوپر یا ہم all about ہر چیز کے اوپر جو pressure exert ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 101300 پاسکل آپ نے یاد رکھنا ہے اس وقت ہم جہاں پر مزود ہیں اس کو ہم بولتے ہیں sea level سی لیول پر ہمارے پاس جو atmospheric pressure ہے وہ ہمارے پاس کتنا سائنس دانوں نے نکالا وہ کتنا ہے 101300 نیو پاسکل اچھا اب یہاں پر ہم نے ایک مرکری بیرومیٹر ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے آپ نے اس مرکری بیرومیٹر کے اوپر قائص توجہ دینی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں پر اس تیاغرام کو چھوڑ دیں آپ لوگوں نے assume کرنا ہے ایک آپ نے test tube لینی ہے کیا لینی ہے test tube جیسے کہ آپ scale کے ساتھ ایک tube دیکھ رہے ہیں اور اس tube میں اس نے مرکری ڈالا ہوا ہے کیا ڈالا ہوا ہے مرکری تو اگر اور یہ tube جو ہے وہ اس نے اُلٹائی ہوئی ہے ایک برطن لیا ہوا ہے اور اس برطن کی اوپر اس نے کیا کیا ہوئے tube کو اُلٹایا ہوا ہے اگر ہم tube کو سیدھا کر لیں tube کو سیدھا کریں اور ایک خالی tube رکھیں اور اس خالی tube میں guys ہم لوگوں نے کیا فیل کر دینا ہے مرکری فیل کرنا ہے کیا فیل کرنا ہے مرکری اور پھر اس کے بعد اس tube کو آپ نے اس برطن میں اُلٹا دینا ہے ٹھیک ہے اس tube میں tube کو آپ نے اس برطن کی اوپر اُلٹا دینا ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے پار جو مرکری کی ہائٹ ہے وہ کم ہو گئی ہے دیکھیں ڈائیگرام میں دیکھیں ہمارے پاس جو مرکری کی ہائٹ ہے وہ کم ہو گیا اور وہ اپر اوکسی میٹلی کہاں پر چلی گیا یہ سیونٹی سک سینٹی میٹر ہاں اور وہ ہمارے پاس کہاں چلی گیا سیونٹی سک سینٹی میٹر تو سیونٹی سک سینٹی میٹر کے اوپر ہمیں وہ ایک ویلیو دیتا ہے اور وہ ویلیو کتنی ہوتی ہے ون زیرو ون ثری ڈبل زیرو پاسکل ٹھیک ہے اب اس کو میں ون بے ون ایک لائن کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا اور وہ آپ کو سارے چیزیں سمجھ آتی جائیں گی تو ذرا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں دیکھیں گا ایک ایک لائن اس کے بہت امپورٹنٹ ہے پھر آگے آپ کو اس کے ہیڈنگز وغیرہ میں بتا دوں گا تو میرنگ ایٹموسفیرک پریشر کی بات کریں گے دیکھیں ایٹ سی لیول ایٹموسفیرک پریشر is about ون زر ون ثری ڈبل زیرو پاسکل اور ون زر ون ثری ڈبل زرو نیوٹرن پر میٹرز کریں میں نے بتا دیا جہاں پر ہم رہتے ہیں اس کو سی لیول بولتے ہیں تو سی لیول پر ہمارے پر یہ پریشر موجود ہے اتنا ہماری بوڈی کے اوپر لگتا ہے اس کے بعد تو ایسا ہے انسٹرومنٹ جو کہ ایٹموسفیرک پریشر کو مہیر کرے گا اس کو بیرومیٹر بولتے ہیں ایمپورٹنٹ شوڑ گوششن ایمپورٹنٹ ہے ہم سے کیوں اب آگے ون آو دا سیمپل بیرومیٹرز مرکری بیرومیٹر تو ہمارے پاس یاد رکھنا ہے کہ جو سیمپل بیرومیٹر ہوتا ہے وہ کون سا بیرومیٹر ہمارے پاس ہوتا ہے مرکری بیرومیٹر ویسے یاد رکھنا ہے ہمارے پاس دو قسم کے بیرومیٹر ہوتے ہیں جو کہ ایٹموسفیرک پریشر کو مہیر کرتے ہیں ایک مرکری بیرومیٹر ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس کون سا ہوتا ہے وارٹر بیرومیٹر وارٹر بیرومیٹر بعد میں ڈسکس کریں گے بھی مرکری بیرومیٹر کے ہم طرف بات کر رہے ہیں اچھا آپ آگے دیکھیں اب جو مرکری بیرومیٹر ہے جیسے کہ آپ سائٹ پہ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس کیا تھی ایک گلاس ٹیوب تھی اور یہ جو گلاس ٹیوب ہمارے پاس ہے یا جو ٹیسٹ ٹیوب ہے یہ ٹیسٹ ٹیوب یا گلاس ٹیوب کتنی میٹر لونگ ہے ون میٹر لونگ ہے یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس کتنی میٹر لونگ ہوتی ہے ٹیسٹ ٹیوب ون میٹر لونگ ہوتی ہے آگے کلوز ایٹ ون اینڈ ایک سائٹ اس کی کلوز ہوگی اور ایک سائٹ اس کی اوپن ہوگی اور ایک سائٹ اوپن اس پر ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں مرکری فیل کرنا ہوتا ہے اور پھر اس برتن میں ہم نے اس کو الٹا دینا ہوتا ہے اس کے بعد آفٹر فیلنگ اٹھ مرکری سب سے پہلے ہم نے ایک ٹیسٹ ٹیوب لی ٹھیک ہے اور کتنی لی ہے ون میٹر لونگ لی اور اس کے بعد اس کو ہم نے کس سے فیل کر دی ہے مرکری سے فیل کر دی ہے جیسے میں نے آپ کو پتایا ہے اس کے بعد کیا کہتا ہے ایٹ از انورٹی آپ اس کو الٹا دوگے کس میں الٹا ہوگے اینا مرکری ٹرف 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 بسیکلی بولتے ہیں نیچے والی سطح ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایک نیچے ایسے برتن پر ڈال دینا ہے جس کے سائٹس دو کیا ہوں گی وہ انجی ہوں گی ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس وہ لیکوڑ باہر نہ نکل پائے اس کے بعد مرکری اندہ ٹیوب ڈیسینڈ اینڈ سٹوپ ایٹ 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 تو آپ ذرا ڈائیگرام میں دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پر اگر میں آپ کو ذرا شو کر رہا ہوں ہمارے پاس یہاں سے مرکری کیا ہو چکا ہے خالی ٹھیک ہے مرکری یہاں نیچے چلا گیا اور کہاں چلا گیا مرکری ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم نے مرکری ڈالا تھا اس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر تو اس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر کیا تھے کوئی نہ کوئی مولیکیول ائر کے مولیکیولز موجود تھے اور وہ ائر کے مولیکیول نے اس کے اوپر کیا لگایا پریشر لگایا اور اس پریشر کی وجہ سے ہمارے پاس لیکوڑ لیول جو تھا وہ کہاں آ گیا نیچے آ گیا اور یہاں پر پہنچ گیا اور یہ کتنا ہے سیونٹی سکس اچھا اب آگے دیکھیں نیچے ہمارے پاس جو چیز ہمارے پاس ہم اس کو کیا ڈسکس کریں گے دیکھیں it is inverted in a mercury trough ٹھیک ہے ہم نے اس کو inverted کر دی مرکری trough میں اس کے بعد مرکری in the tube ڈیسینڈ مرکری in the tube ڈیسینڈ and stoop at a certain height اور ایک certain height پہ رکھے گا اور وہ certain height کتنی ہوگی that will be equal to 76 cm اس کے بعد the column of mercury held in the tube کہتے ہیں height کو ستون جس کو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو column ہے یہ column کیا کرے گا air کا اس نے pressure لگایا ہے کس کے اوپر اس والے مرکری کے اوپر اور یہ مرکری کہاں چلا گیا ہے نیچے چلا گیا ٹھیک ہے اور یہ مرکری کہاں گیا ہے نیچے مرکری at its base ٹھیک ہے مرکری at its base ٹھیک ہے آگے کہتا ہے the column of mercury کے جو مرکری کی height تھی اس نے pressure لگایا held at a tube exert pressure on its base pressure اس کی base بولتے ہیں نیچے والے area ٹھیک ہے اس نے pressure لگا اور مرکری سارا کہاں آگے نیچے اس کے بعد کہتا ہے at sea level the height of mercury column جو height ہے وہ مرکری کہ وہ کتنی رہ گئے تھی above the mercury in the trough is found to be 76 cm یہ میں نے explain کر دیا تھا کہ ہمارے پاس یہاں پر جو اس کی height ہے اس کی height جو مرکری کی رہ جائے گی وہ کتنی height رہ جائے گی مارے پاس that will be equal to 76 cm ہے اس کے بعد pressure exerted by 76 cm of mercury column is nearly 101300 meter per meter square equal to the atmospheric pressure وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 76 cm پر یہ ہمارے پاس 76 cm 76 cm پر وہ ہمیں pressure کی value دیتا ہے سائنس دانوں نے find out کی ہوئی ہے وہ مارے پاس کتنی آتی ہے 101300 Pascal اور وہ basically کس کے equal ہے which is equal to the atmospheric pressure ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد as the atmospheric pressure at a place does not remain constantly m سے یاد رکھنا ہے کسی بھی جگہ کا atmospheric pressure same نہیں ہوتا ہر کسی کا change ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد since the height of mercury column also varies with the atmospheric pressure آپ نے یاد رکھنا ہے consider کریں کہ اگر ہمارے پاس کوئی یہاں پر ایک momentane ہے momentane consider اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ سی level ہے اس سی level پر atmospheric pressure change ہوگا اور ہمارے پاس momentane atmospheric pressure کیا ہوگا change تو آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے ہر جگہ atmospheric pressure ہمارے پاس کیا ہوتا ہے change ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نے باتیں یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہمیں کیا بتاتا ہے mc use second paragraph جو mercury ہے وہ زیادہ denser ہے water سے کتنا time denser ہے 13.6 times very very important mc use ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیا کہتا ہے آگے جو paragraph ہمارے پاس آئے گی وہ basically ہم نے construct کرنا ہے water barometer اوپر mercury barometer discuss کیا اب ہم نے discuss کرنا water barometer آسان ہے ٹھیک ہے about 13.6 times the height of mercury column air the place ٹھیک ہے اچھا ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو ہم بات کرتے ہیں mercury کی وہ mercury کتنا time denser ہے water سے 13.6 times ٹھیک ہے ایک بات تو آپ یہ یاد رکھنی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم water barometer construct کرنا ہو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے 1000 sea level ٹھیک ہے اب آگے دیکھتا vertical height of water column would be 0.76 دیکھیں اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اگر کیا بنانا ہے water barometer بنانا ہے اس کے لئے آپ نے ایک ترقیب کرنی یہ جو ہمارے پاس 76 centimeter اس کو meter میں convert کرنا سب سے پہلے meter میں convert کرو گا 0.76 meter اس 0.76 meter کو آپ نے کس سے multiply کرنا ہے 13.6 جو کہ کیا ہے ہمارے پاس مریکری dancer کتنا time water سے dancer 13.6 تو ہمارے پاس کیا answer 10.34 meter ہمارے پاس کیا answer 10.34 meter اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے water barometer بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کو test کیون لمبی لینی پڑے گی 10.34 meter تو ہمیں جو test tube لینی پڑے گی 10.34 meter تو اس کے بار اگر 10.34 meter بنائیں گے 10.34 meter اور mercury barometer کے لئے کتنی 1 meter ٹھیک ہے تو زیادہ suitable ہمارے پاس کون سا ہوگا ہمارے پاس mercury barometer زیادہ suitable ہوگا یا ہمارے پاس water barometer زیادہ suitable ہوگا میرے خیال سے ہمارے پاس mercury barometer زیادہ suitable ہوگا کیونکہ اس کی height صرف 1 meter اور اس کی 10.34 میٹر اس کی 1 میٹر اس کی 110.34 میٹر تو جو کوسٹ کم جس پہ آئی گے ہم اس کو prefer کریں گو مرکری barometer کو زیادہ prefer کرتے اور اس کے آنسر بھی آئی گا اس کے بعد گلاس cube more than 100 10 meter longer is required to make a water barometer تو وہ یہ کہہ رہا ہے ہیڈنگز بتا دیتا ہیڈنگز جو ہیں آپ نے اس آرٹیکل کی اس کی ویڈیو کو سٹوپ کر آپ نے اس کی ہیڈنگ وغیرہ یہاں سے لے لی لی ہے تو پہلے ہمارے پاس barometer آگیا وہ دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں تک بن رہے پھر میرمنٹ ہے پھر اس کے بعد ایٹموسفیرک پریشر ایٹ سی لی اس کے بعد مرکری ان بیرومیٹر ان سٹیڈ آف وارٹر ٹھیک ہے یہ آپ کی قائز میکس ہیڈنگ ہے اور آپ کو یہ لونگ کوشن آتا ہے آپ نے ڈائگرام کے ساتھ ساری ایکسپلینیشن بھی اس میں بتانی ہیں ٹھیک ہے اب نیکس ٹوپک آپ سے ڈسکس کریں گے اور کہ اللہ حافظ